کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیجین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابی کا یا نور اللہ آج چودہ سو انتالیس نیجری کے جماعت الولہ کی ساتویں شب ہے اس کے مناسبت سے مکتبت المزینہ کے رسالے زیائے دلود و سلام پیج نمبر دو سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر سات جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دس گناہ مٹاتا ہے اور دس درجات بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو علی محمد امام صاحبان کے لیے مفید مدنی پھول کا سلسلہ جاری تھا نا تو آج مزید الحمدللہ ملک بھر سے ملک کے مختلف شہروں سے امام صاحبان عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں جمع ہیں اور ان کے تین دن کا تربیتی اجتماع جاری ہے آج تیسری رات بیان وغیرہ میں اپنے لیے عاجزی کے الفاظ کہتے وقت دل پر غور کر لیجئے اگر اس وقت قلب آجزی سے خالی ہو تو توازع کے الفاظ سے آپ خود کو جھوٹ اور یا کاری کے گناہ سے کس طرح بچا سکیں گے منافقت بھی ہو سکتی ہے اس میں دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہوگا عام دور پر فقیر حقیر بندہ بلتا ہے تو کوئی بات نہیں علماء بھی فقیر اپنے آپ کو فرماتے ہیں مجھے دل پر غور کر لیجئے کہ میرا دل بھی اس کی تائید کرتا یا نہیں خالی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے عاجزی کے الفاظ بول رہے ہیں پھر لوگ بولیں گا بڑی عاجزی ہے کیا شان ہے اچھا ایسا نہ ہو بلکہ دل اس کی تائید کرتا ہو تو بولے ونہ نہ بولے عاجزی کے الفاظ عاجزی میں لفظ انکساری جیسے لکھا ہوئے انکساری یہ لفظ تلف انکساری بس یہ غلط الہوام ہے اصل لفظ ہے انکسار توازعو انکسار ایجزو انکسار یہ بھی ہو سکتا ہے توازعو انکسار جب بھی درسو بیان کریں اس کے پہلے تیاری کی عادت بنائیے بغیر تیاری کے درسو بیان کرنے میں رکاوٹیں آتی ہیں بعض وقت بعض باتیں ایسی تیریر میں یا ہوتی ہیں جو اگرچہ درست ہوتی ہیں لیکن عوام میں بولنی نہیں ہوتی عوام ہو سکتا ہے کنفیوزن کا شکار ہو یا کچھ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے وہ پہلے سے دیکھ لینے تیاری کر لے تو اس لئے خود بھی آسان ہی ہوتی ہے بیان اور درست آسان بھی ہو جاتا ہے ونبر بندہ اٹکتا بھی ہے دیگر کتوب دیگر کتوب دینیاں یعنی دیگر اسلامی کتابیں ان کے ساتھ ساتھ حسام الحرم احیاء العلوم من حاج العابدین وغیرہ بھی متعلقے میں رکھیے روزانہ فیضان سنت کا درست دینے یا سننے کی سعادت حاصل کیجئے آپ کی مسجد میں ہفتہ وار علاقہ دورہ ضرور ہونا چاہیے اس میں آپ خود بھی شریک ہوں پھر دیکھیں آپ کے مسجد میں سنتوں کی کسی باہر آتی ہے امام اگر علاقہ دورے میں شامل ہو نیکی کی دعوت دینی ہے اس میں اگر کچھ بھی نہ کر ایک حالی ساتھ میں چلتا رہے تب بھی اثر اچھا پڑتا ہے جہاں دکان پر جائے گا یا کسی کے گھر پہ دور تو دور بھی جانا ہوتا ہے تو وہاں امام کی وجہ سے شاید چند لوگ اور بھی سننے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اور ماحول بہتر رہے گا فائدہ زیادہ ہو امام صاحب کہہ دیں گے اب ہمارے ساتھ چلیئے وہاں آپ کو لینے آئے ہیں تو شاید انکار کرتے ہوئے ججگ زیادہ ہوگی اگلے کو فائدے ہیں نقصان نہیں ہے تو ضرور امام صاحبان ہر افتے میں تو یہاں فیضان مدینہ میں جن دنوں ہوتا تھا ان دنوں بار ہاں اللہ کے دورہ اور انڈیکی کی دعوت میں الحمدللہ میں نے شرکت کی ہے ہم ملدل کے جائے کرتے تھے الحمدللہ ہو سکتا ہے بعض اس سے ہوں جن میں آپ لوگوں میں شاید ہی کوئی چھوٹے ہوں گے سیکورڈ ایشو نہیں تھا جب ایک ہاتھ اٹھ رہا ہے اب ان کے ہاتھیں بل سفز ہو چکے ہیں اس وقت جوانی ہوگی ان کی الحمدللہ تو اس کا بڑا فائدہ خود اپنا بھی فائدہ ہے ثواب کا کام ہے خود اپنی جھجے کرتی ہے آجزی پیدا ہوگی اس میں وہ نہ خالی کوئی مائک تیار کر دے اس ٹیسٹ سجا کر اور اس میں ہم خطاب یا بیان جو بھی ہے فرما دیں وہ بھی صحیح اپنی اقابل لیکن خود جاک کر کسی کو دعوت دینا سارت پاؤں بھاری پڑ جاتے ہیں آخر اللہ لفٹ نہیں کر رہا تھا تو بھی مطلب کفیت بنتی گئے تو یہ اس میں آجزی پیدا ہوتی ہے سواب پر نظر رکھے کوئی لفٹ کرے یا گفٹ کرے گفٹ پکڑنی نہیں ہے لفٹ نہ کرے تو دل تھوڑا نہیں کرنا ہے اور اپنے کام کو جاری رکھنا ہے آہستہ آہستہ دیکھئے کتنا کام ہوتا ہے چنو میں تو عام طور پر مشہور ہے گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے پھر کاروبر جم جاتا ہے الحمدلللہ دعوت حصہ میں کاروبر جمع ہوئے آپ کو تو بس پکا کر مل رہا ہے سا کچھ اور آپ کو کھانے کی دعوت دی جاری یوں سمجھ لیں اتنا اب الحمدللہ دعوت حصہ میں کام آسان ہو گیا ہے پہلے شروع میں اس آسان نہیں تھا ہم کو پتا ہے کس طرح ہوتا تھا کام دعوت حصہ میں ہی گا تو حمد کیجئے انشاءاللہ سارے امام صاحبان ریت کریں جن سے کوئی رکاوٹ نہ ہو وہ علاقہ دورہ براہ نکی کی دعوت ہے نفس پر گرا آئی تو جانا چاہیے سلسلائے بھائیوں میں اور جو بھی طریقہ کار ہے اس میں انٹرفیر کوئی نہ کرے اب اپنے مشورے اس لیے مت دیجئے گا مشورے دینے ہو تو مدنی مرکز کو دیجئے گا کہ جو بھی ان کو طریقہ دیا گیا ہے یہ ان کا اپنا نہیں ہوتا اس لیے بھائیوں کا ان کو عالمی مدنی مرکز جو بھی اپنے مجلس ہوتی ہے مجلس کو بھی سمجھے ہم لوگوں نے تیار کیا ہے کہ سارا طریقہ کار کسی دور میں بڑی نیکی کی دعوت ایک بار تیار کی پھر پتا چلا گیا ہے بہت بڑی ہے ایک تو حفظ کرنا مشکل پھر اتنا سامنے والے کا اسٹمنا سننے کے لیے پھر مختصر ہم نے کر دیا تو ایک دنے یوں سمجھے میری تیار کیوئے نیکی کی دعوت ان کے کیا کیا مطبع ارکان ہوں گے اس سب تو جو بھی ہو مشورہ دینا ہو تو یا تو ڈائریک مجھے دی دینا یا اپنے مجلس کو دی دینا ان بیچاروں کو مت بولنا کہ یا یوں بولو یا یہاں ضرور یہ زیادہ آئے یا ایسا نہیں بولنا تھا تم کو یہ مروانی کر کے اگر وہ طریقہ کار سے نہ آٹا ہو تو پھر اس کو وہ آپ انٹرفیر کریں تو وہ آپ سے ہو سکتا ہے اس سائے بھائی کترائیں اور یہ بھی نقصان دے ہر ماہ کم از کم تین دن سندت سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی خافرے میں سفر کو اپنا معمول بنائیے انشاءاللہ اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے ترودان اپنے اعمال کا جائزہ لے کر نیک اعمال کا رسالہ پر کیجئے اور ارما کے پہلی تاریخ اپنے یہاں کے شعبہ اصداع اعمال کے ذمہ دار اس سائے بھائی کو جمعہ کرواتے رہیے انشاءاللہ تقویہ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور اس کے رسول کے چھلکتے جام نصیب ہوں گے صلو علی الحبیب صلو علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد بابر رضا تاریخ بسیکلی میں اپنہ بات سے ہوں اور گجرات جامع مسجد فیضان خدیجہ تلکبرہ سے میں حاضر ہوا ہوں سبحان اللہ فیضان خدیجہ تلکبرہ فیضان ہے ارشاد قاری صاحب یا سیدی میں انشاءاللہ کریم اگلے مند تین دن کا مدنی کافلہ مدنی فیس میری جئے اگلے مند سے یا صرف اگلے مند انشاءاللہ اگلے مند سے کنٹینیو ایوری مند انشاءاللہ دعا فرما دیں انشاءاللہ اللہ پاک استقامت آتا فرما دیں انشاءاللہ اللہ پاک استقامت دیں آپ سب کو استقامت دیں میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ارض یہ ہے کہتے ہیں کہ دل بدل جاتے ہیں اور اچھے اور برے دل کی پہچان بھی ارشاد فرما دیں دن بدل جاتے ہیں دل 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 دے دن اچھا دل تو اس کا تو نام قلب ہے نا قلب اسی لئے تو کہ یہ منقلیب ہوتا ہے بدل دارتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ قلب کی مثال تو حدیث سباک میں اس طرح کی دیگئی جنہ کہ جیسے کہ میدان میں پر ہے پر پر اندر جیسے پر ہے تو وہ اس کو ہوا کبھی یوں لٹتی ہے کبھی یوں پر لٹتی ہے تو اس لئے وہ قلب بدل دارتا ہے تو ابھی بڑا جوش جذبہ ہے مثلا باتیں سنی نیکی کی دعوت سنی کام کا جذبہ ہو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا نیند چلے گی پھر سو جائیں گے پھر اٹھیں گے تو وہ جذبہ بعض اوقات ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے یہی تو ہے نا مطلب تو قلب بدلتا رہتا ہے ابھی جذبہ ہوگا میں یہ عبادت کروں گا وہ عبادت کروں گا پھر تحجد پڑوں گا پھر پتا ہے فجر کی جماعت پھر نکل گئی یہ بھی ہوتا ہے نماز ہی قضاء ہو جاتی بعض اوقات کیونکہ قلب بدلتا ہے اور آدمی کو سستیاں آتی رہتی ہیں مرشد کریم آپ کی بارگاہ میں یہ ہے عرض کہ مجھے اور میری پوری فیملی کو اپنے سلسلے میں قبول فرمالیں اور امار رضا بیمار ہیں ان کی صحتیابی کے لیے بھی دعا فرمالیں اب پوری فیملی تو پہلے سے ہیں بیعت اب برکت کے لیے جی بننا تو نام اور یہ سب تعداد اور سب خرب قبلنا صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ حضرت شام رضا تاری خنگریو فیضان مدنہ امام ڈیویزن بمبور ماشاءاللہ بسم اللہ جنگا تو کیا ایسا کوئی ہلا ہے کہ اجارہ بھی ہو جائے اور امامت کا ثواب بھی ملتا رہے پیسے بھی ملیں اور ثواب بھی ملیں دونوں چاہیے اپنے کو کیا بات ہے یہ واقعی دونوں چاہیے پیسے کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہاتھ تو نہیں پھلیں گے کسی آگیا اب اس میں تھوڑا ہے ایک منزل ہے اس کی سرکار احلاظت رحمت اللہ رہنے فتح رضو شریف میں یہ لکھا ہے کہ امام امامت بیچ چکا ثواب نہیں ملے گا یہ بھی ضرورت ہے احلاظت کا فتوہ تو مدینہ مدینہ اب یہ کہ جس نے صرف تنخواہ کے لئے امامت کی پیسوں کے لئے تب تو واقعی اس کو ثواب نہیں ملے گا وہ اپنی امامت بیچ چکا اب اس پر فتح شامی بغیرہ اس طرح کا مطلب جانے کہ اگر یہ دین کی خدمت کی نیت کرے امام موظن یا دینی تعلیم دینے والے تدریس دینی تدریس جو علم دین بڑھاتے ہیں یہ صاحبان اس طرح کے حضرات یہ نیت کریں کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں اور ساتھ میں اپنا ماں باپ کا پالوچوں کا جو بھی ضرورت ہو اس کا مجھے خرچہ بھی نکل آئے اگر میری یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں فی سبیلیلہ یہ امام مط یا تدریس وغیرہ کرتا اگر دل میں یہ نیت ہے تب ثواب ملے گا اب خالی زبان سے بندہ کہہ لے کہ میں دین کی خدمت کی نیت کرتا ہوں اب بھئیس ہوں جھگڑے بھی کرتا ہو یہ اپنی نیت پرے عمال کا نیت پرے پیسوں کے لیے نہیں کر رہا دین کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں مگر پیسے چونکہ مجھے اپنی خرچہ ماباپ میرے پاس ہے اگر ہیں بال وچوں کی پروریش خود اپنے آپ کو میں غیروں سے کیسے مانگوں گا تو مجبوراً میں لے رہا ہوں اور یہاں مطلب مسئلہ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں یہ تنخواہ نہ لیتا یہ جذبہ دین دل میں نیت ہو تو ثواب ملے گا یہ بڑا مشکل ہے گھر میں بہت کمانے والے ہوتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا یا خود ایسے سائیڈ میں ترکیبیں بندہ کر سکتا کمانے کی کر بھی رہ ہوتے تنخواہ بھی نہیں چھوڑتے اب وہ اگر نیت کرے گا بھی وہ نیت کا محل نہیں ہے وہ نیت کا موقع نہیں ہے تو زبردستی کی نیت جس کا موقع ہی نہیں ہے دل میں ہے نہیں وہ بات تو پھر ثواب کیسے ملے گا نیت دل کے وہ بہار کو کہتے ہیں تو یوں امام صاحبان غور کر لیں بیچار ہوتے مجبور ہیں کئی مجبور ہوتے میں سمجھ ہوں لیکن یہ کئی مجبور نہیں بھی ہوتے مثلا انٹیوشن پڑھا رہے ہیں تو نکہ ریجیٹر جو ہوتا ہے ان کی تو موج لگ ہوتی ہے ان کو بغیر تنخوا کہ امام یہیں آئیں گے بڑی مسجد ہے اس کا ایک امپریشن ہوتا ہے بڑی مسجد کہ امام صاحب تو یوں تو ان کو چاندی ہوتی ہے مہینے میں کئی نکہ بڑھاتے ہوں گے یوں ہو سکتا کہ بعض دو لاکھوں کمال لیتے ہوں سب نہیں لیکن ایسے بھی ہوں گے اب ایسے پندرہ بیس ہزار بڑی مسجد والے نہیں ہوتے تنگا بھی ہوتی ہے جتنی بڑی تنگا ہوگی اتنا چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا ہر ایک کے لئے اپنا اپنا مطلب یہ فارمولہ موجود ہے ثواب کمانے گا اب کون کماتا کون نہیں کماتا وہ اب اس کے اوپر ہے ورنہ یہ کہ پیسوں کے لئے کرے گا تو اپنی امامت بیچ چکا وہ حالہ صرف فتوہ موجود ہے دار لفتہ سنت کا فتوہ جب میں جاری ہوا ہے تو ہے فتوہ شامی کا بھی حوالہ ہے میرے آد شریف کا حوالہ بھی ہے میرے پاس فتوہ کا نمبر ہوگا تو پتا نہیں مجھے تو میرے پاس فتوہ موجود ہے تو وہ مطلب نے کہ آپ مزید چاہیں تو حاصل کر سکتے میں انشاءاللہ حدی اکیل مدنی کو بھیج دوں گا یا ان کے پاس ہو پہلے سے میرے پاس تو ہے اچھا ہے نا اچھا اچھا پھر کیا حضور مجھے بیعت میں برکت کی نیت سے قبول فرمال قبل نہ میرے والدین کے لیے میرے والدین خصوصی کی طبی ٹھیک نی ناساس والدین کی دونوں کی تو شفا کی لیے خصوصی دعا کی نظر اللہ باقش شفا کامل عجل نافی بھائی نے آپ سلام بھی عرض کی علیکم دینی ماحول میں استقامت کی دعا آمین سلام ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو پیارے بپا چان میرا نام محمد سمیر اتاری ہے میں گگر بھاٹک سابو گوٹ میں مسجد کا امام ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے مسجد انتظامیہ سے مسائل پر ان کو سمجھانا اور بیان وغیرہ میں ان کی کمزوریوں کا اظہار کرنا کیسا جواب ارشاد فرما دیجئے انتظامیہ کا مسجد انتظامیہ سے مسائل پر ان کو سمجھانا اور بیان وغیرہ میں ان کی کمزوریوں کا اظہار کرنا کیسا دوسری مسجد تیار رکھنی چاہیے کب ایک کان پکڑتے ہیں دو کان پکڑ کر دکا مار دیتے ہیں باب باب جو بپڑتے ہیں بڑے خطیف صاحب کو روڈ دکھا دیتے ہیں تو یہ امومن متولی اور اس طرح بھی ہوتے ہیں اور ویسے بھی طریقہ غلط ہے مائک پر سمجھانے کیا ضرورت ہے جب ایک فرد کو سمجھانا ہے انتظامیہ کے انتظامیہ کے چند افراد کو سمجھانا ہے ان کے ساتھ میٹنگ کر لیں ان سے بیٹھ کر ہو سکتا آپ کی غلط ہو جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کو سمجھا دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے سمجھانے سے سمجھ غلطیاں بھی ان کی ایسی ہے جو شرعن درست نہیں ہے تب تو واجب ہو جائے گا کہ آپ کے سمجھانے سے مان جائیں گے تب تو غلطیاں دور کرنا ضرور ہی ہے انتظامی معاملات ہوتے ہیں جن سے بچنا واجب نہیں ہوتا اپنے کو لگتا کہ یوں ہونا چاہئے ان کو صلاح کر دی جائے دل میں صلاح کر دی جائے اپنا مسلح خطرے میں ڈال نائی اور یہ نیت بھی کری دین کی خدمت کروں گا تنخواہ پروائی نہ ہو تو پھر تو چلو آدمی رزق لے لے لگر نہیں لینا چاہیے کہیں ایسا ہو کہ آپ کے جانے کے بعد یہ اور صلو علی حبیب صلو اللہ علی محفظا دعا فرمائی کہ اپنی دعوت اسلامی کا بہم کام اخلاص کے ساتھ کروں اس میں سستی بھی ہوتی دعا فرمائی اللہ خیر خیر ایمان کی سلامتی کی دعا کے لئے فرما دیں اللہ مآمین یا سیدی محمد عمران بن محمد رمضان اتاری امام فیضان مدینہ کھپرو ڈسٹک سانگڑ سے عرض گزار یا سیدی عرض یہ کہ بعض اوقات نوافل سنت قبلیہ سنت وادیہ پڑھنے میں سستی ہو جاتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت میں بھی بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور نز یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ امام کو سنتیں کہاں عدا کرنی چاہیے امام کو سنتیں کہاں عدا کرنی چاہیے اب تو موقع کے مناسبت سے ہی ہوتا ہے کہ بعض امام اپنے حجرے میں عدا کرتے ہوں گے اگر حجرہ متصل ہے جلدی پہنچ جاتے ہیں اور اگر لوگوں میں یوں ہوئے کہ امام صاحب اگر سنتیں عدا کریں گے تو لوگ بولیں گے امام صاحب نے سنت نہیں پڑی تو پھر لوگوں کے سامنے سنتیں پڑھ لیں فرضوں کے بعد سنتیں پڑھ ہمارے عورف یہ سنت امام پڑھتا ہے نفل پڑھتا دعا ثانی اس کو بولتے دعا ثانی بھی عوام نہیں سمجھتے ہوں گے دعا مانگتا امام ہمارے یہ اور فرض سنیوں کی مسجدوں میں یہ پیچان بھی ایک طرح سے دعا سے پہلے نہ جائے یہ خاص خیال رکھے ورنہ لوگوں میں چیم مگئیاں ہوں گی خاص کر جمعہ میں بھی خیال رکھا جائے عوام جمعہ میں نکل جاتی تو لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ سنتیں نہیں پڑھتے تو فرض پڑھ کے نکل گئے جن سے بن پڑے بیسے گھر میں سنتیں پڑھنا یہ بھی افضل تو لکھا لیکن اب دور جو جس طرح کا اس میں یہ چاہیے اس لئے مطلب وہیں سنتیں مسجد میں ادا کریں ان سب یہ ہے امام تو بلکل وہیں ادا کرے ورنہ اس کے مسلح خطریں پڑھ جائے گا اور آپ بھی امام کو فضیلتیں سمجھا نہیں سکیں گے مشکل ہو جا گا بڑے امام کی مثال دیں گے ان کسی کو پتہ نہیں فنہ خطیب صاحب کو فنہ پیر صاحب فنہ حضرت کو سب سنت مسلح پر پڑھتے اور آپ کے گھر جا کے پڑھتے پتہ نہیں پڑھتے کی نہیں پڑھتے تو بد بادیہ میں تو سوش نہیں کم ہوتی ہے سنت بادیہ جو سنت موقد آئے نا جو ذہن میں نہ ہوتا کہ یہ پڑھنا ہے غیر موقد میں ذہن نہیں بنتا کہ ثواب ہے نہ پڑھنے میں گناہ نہیں ہے ثواب کی اہمیت اللہ عطا کر دیں اپنے لئے ہم اس کی ضرورت میں سوش کریں یہ ثواب کی ضرورت ہے نکیوں کی ضرورت ہے اس میں مولا علی کررم اللہ وجول کریم کے ایک فرمان ہے گناہ کی نخوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے حوالہ طباقات صوفیہ جلد اول پیج نمبر ایک سو چھے صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد یا سیدی میرے لئے اور میرے والدین کے لئے دعا کر دیجئے ایمان پر خاتمے کی اور میرا ایک بیٹا ہے جس کا الحمدللہ نام بھی آپ نے رکھا تھا محمد برحان اس کے لئے بھی دعا کیجئے کہ وہ عالم دین بنے مخلص دعوت اسلامی کا مبلغ بنے آمین جزاک اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعليکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو وحمد آقیب علی عطار جامع مسجد بہار مدینہ شیخ حورہ یا سیدی سوال کرنے کے میری فیسی ہے کہ میں انشاءاللہ ظلفوں کی نیت کرتا ہوں اور انشاءاللہ آگلے میں ہے یا نیت کرتے ہیں نیت کرتا ہوں آجائے نہیں نہیں یا سیدی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جمعہ والدین اگر نمازی لیٹ آتے ہوں تو امام صاحب بیان تھوڑا لیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے بیان تو نمازیوں کو سنانے کے لیے تیار کیا ہو تو اگر وہ ٹائم سے نہیں آتے تو ہم بیان کس کو سنائیں اب پھر مزید لیٹ آئیں گے سب بیان کرنے والے کی اپنی کشش ہوتی ہے اب اگر بیان میں یہ صورت ہے کہ یا تو امام صاحب یا خطیب صاحب ادق مضامین چھڑتے ہیں جو سر سے گزر جاتے ہیں الفاظ ہارڈ بولتے ہیں پھر وہ بس وہ موضوع ایسا ہوتا نہیں ہے جس میں عوام کو دلچسپی ہو جسے عوام کو آپ وضوع کا طریقہ بتائیں گے نماز کا طریقہ بتائیں گے سجدے کے مسائل سمجھائیں گے کھانے پینے کے طریقے پانی پینے کے عداب نہ خون کٹنے کے طریقے تو وہ آپ سے پہلے آ جائیں گے اور آپ بادلوں کے سیر کریں نہ دار دار بازوں کا اس پہ بھی لوگوں کو مزا نہیں آتا تو بیان جو لوگوں کو دلچسپی کا سامان فرام کرے اور مواد ہو اس میں تیاری سے ہو کیونکہ چنانچہ اور کبھی اس کو لے کر بیٹھ گئے کبھی اس شاہست کو لے کر بیٹھ گئے کبھی اس کا تو وہ اس میں بھی لوگ نہیں جمتے نہیں لوگوں جنہیں دعوات اسلام یہ جو طریقہ ہے جو میں نے بیان کا جو انداز اختیار کیا تھا جنازے کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا نماز کے بات تشریف رکھئے گا جب شروع کی بات کرتا ہوں جب جاتے تھے کہاں کہاں اس طرح کے انداز تھے پھر ادھر ادھر یعنی ان جگہوں سے گزار کے وایا مدینہ جنت ذکر مدینہ اپنا مسلک کا اظہار اس طرح ہو جاتا تھا شروع سے صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بڑھتے ہیں تو پتہ تجھل جاتا ہے یہ بیان کر لوگ شروع میں تاجب کرتے تھے بتانی کون ہے کیا تو میرا تعریف ہو جاتا تھا کر کے میں نے پانچ پانچ ساتھ ساتھ میں بیان کی ہے الحمدلللہ پانچ ساتھ ساتھ افراد میں بڑے بھوڑے تصویح بڑھا ہے گھڑی دیکھ رہا ہے تو اب آپ بولو کہ شروع صحیح روڈ جام ہو جائے کہ یہ کہ اس لئے آپ کو انتظام یا دیا اگر لیٹ کرنا ہے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں کتنے مجھے شروع ہوتے تھے اب یہ ہوتا ہوگا میں فیلے نات ہوتی ہے تو لیٹ شروع ہوتی ہے تو پہلے جب روڈوں پہ آئے تو یہ کہ دیر سے بیان ہوتا تھا لوگ جمتے تھے سمجھ پڑی میرے میں کیا کر رہو جلدی ہونا چاہئے جب ہفتہ وار مغرب کے بات کرتے اس میں رات والا لیٹ کیوں اتنا لیٹ تو میں نے گھڑی کا ٹائم میں اتنے بجے آ جاؤں گا بیان کروں گا اچھا اب لوگوں کو تعجیب ہوتا تھا بچے کھر رہتے تھے میں مائک پکڑ کے شروع مجھے منتے کرتے کہ لوگ نہیں آئے کوئی بات دیوانوں کو سنا آہستہ آہستہ جم گیا اور لوگ شوق میں بیان جلدی شروع ہوتا ہے ختم ہو جائے گا یہاں تک کسی نے بتا کہ دو دوست آئے ہوں گے میرا بیان پورا ہو گیا وہ اپنی لیٹ میں تیر کو بولتا تھا یار کہ جلدی شروع ہوتا دیکھ ختم ہوگیا اس طرح کا محول تو یہ اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اپنا مطلب دل پکڑ لیں آدمی کہ میں جلدی کرنا ہے کوئی سنے نہ سنے آہستہ آہستہ جم جائے گا ورنہ جتنا آپ لیٹ آئیں گے مقتدی اس سے اور لیٹ آئیں گے اور پھر اگر آپ نے زیادہ لیٹ کیا تو یہ پھر کسی اور مزید رخ کریں گے آپ کے پاس نہیں آئیں گے جمعہ چھٹی بھی نہیں ہوتی جمعہ چھٹی نہیں ہوتی تو اب جو آفیس میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ لنچ اور جمعہ یہ جنرل جو ہمارے پریکٹس ہے اب ان کو پتا ہے کہ ہم نے جمعہ پڑھنے جانا ہے تو مارکٹوں میں یا مارکٹ کے باہر کہیں بھی ہوں دکانے اور کاروبار کہاں نہیں ہوتا یہ ایک ایڈیشٹل بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کئیوں کو بعضوں کی ٹرین ہوتی ہے بعضوں کا ڈاکٹر کا اپوائنٹ ہوتا ہے بعضوں کو کیا ہوتا تو جب اللہ نہ کرے اسی ہو جاتے نہیں یہاں کو ٹائمنگ نہیں یہاں تو امام صاحب کبھی بانچ میں اوپر کبھی دس میں اوپر تو کبھی 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 تو اس طرح اس کے پاس عموماً ایک لگے بندے جو مسجد کے جاتے ہوتے وہ وہ ہوں گے اس کے لہو نمازی ان کی طرف اتنے آتے نہیں ہیں کہ ہم لیٹ ہو جاتے ہیں تو بعضوں کی واقعی مجبوری ہوتی اور ہم میرے اس پر بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں کہ جتنی دیر آپ نے ذہن بنا تھا کہ پانت سائد منٹ کا بات وضو کے میڈیکل کو مطلب کہ احساس ہو جائے تو اتنے مسائل ہیں تاخر سے نماز شروع کرنے میں اور پہ اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ نماز تاخر شروع کرنے تو جماعت کا وقت ہو سب کے سب ٹائمنگ کے ساتھ ہونا تو بہت اچھا ہو جائے گا اسی تک کہیں ہمارے بیانات ہوتے ہیں مسجد نے کہا ہے نماز بیان شروع کر دیں اور جتنی دیر میں بیان ختم کرنا ہے جیسے کہ آنے والے انتظار میں ہم تاخر سے شروع کرتے ہیں اب چونکہ جلدی شروع کر دیا تھا اب پبلک آئی نہیں ہے تو پبلک پوری آ جائے اس کے چکر میں ہم تاخر سے ختم کرتے ہیں تاخر سے آنے والوں کی سزا وقت پر آنے والوں کو کیوں دے رہے ہیں وہ آئے ہیں تو سنے اور وہ اپنا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی آپ کے بارے میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ وقت پر آتے ہیں وقت پر بیان ختم کرتے ہیں بیان ختم کہنے کا اپنا کام کر چلے جاتے ہیں ہم جلدی فارغ ہو جاتے ہیں اللہ پاک نے چاہا تو آہستہ 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 آپ کے جتماعات میں آپ کے بیانات میں سننے والوں کی تعداد بھی بڑھے گی اور انشاءاللہ ایک سے ایک سنجیدہ طبقہ ابھی آپ کے بیان میں شریک ہوگا انشاءاللہ جبکہ بیان وہ ہو جو میں نے آپ کو موضوعات دی ہے جمعہ کا بیان اللہ پاک اپنا تو تیار ہوتا ہے جو آپ کو بیان تیار کر دیا ہے صرف بیان اس وقت پی ڈی ایف نہ کھولے تقریبا کے پاس تو موبائل میں بیان آتا ہوگا اب اس وقت پی ڈی ایف کھولیں اس وقت موبائل میں سے اپنا بیان نکال لیں گے تو شاید وہی ہوگا کہ جو سننے والوں میں دلچسپ بھی نہیں لیں کیونکہ آپ کا بیان دروس پڑھنے پر ہے کہ کوئی کہیں سے غلط ہی نہ ہو جائے لیکن اگر آپ نے چند دفعہ بیان پڑھ لیا سمجھ لیا اور جو وقت ہے اس وقت کے ادھر بیان کو آپ نے تیاری کی تو ماشاءاللہ جو ہمیں بیان اتنی کوشش کے بعد ہمیں بیان تیار کر مل دا خوش نصیب ہیں بیان تیار ہو کر مل جاتا ہے تو اس بیان کو بیان کریں الحمدللہ سنت اور عدب اس میں بیان ہوں گے تو فوائد حاصل ہوں گے حضور میرے والدین کے لیے صحیح ابی کے دعا فرماتے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام ریحان رضا اتاری مدنی ہے میں ڈیویزن مرپو خاص کے شہر ٹنڈو محمد جان فیضان مدینہ میں امامت کے فرائی سر انجام دے رہا ہوں اور حضور آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ بسا اوقات مقتدی امام صاحب سے ایسی ناغوار بات کر دیتے ہیں کہ جس سے طبیعت ایک عجیب سی ہو جاتی ہے اور غصہ کہیں یا جلال کہیں اس کی کیفیت سی آ جاتی ہے تو ایسے موقع پر امام صاحب کو کیسا جواب دینا چاہیے یا کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے ہر ایک اپنا منصب ہوتا ہے ایک اپنی دیکھی بھی حقایت سنا تم واقعہ بہت پرانا واقعہ دعوت صاحب بنی نہیں ہوگی ہم مطلب آشور کیا دن گو گلی وہاں چھ مہینے سے بیر رہتا تھا وہاں رہتے تھے پیچھے روڈ پر آشور کے دن بہت کچھ ہوتا بہت ہوتا بہت آشور کے دن بہت بہت کچھ سن کے دن ہم وہاں سے جذر نہیں آتا ہمارے گر سے پیچھے روڈ پر ککری روڈ پر 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 اجتماع ہوتا تھا سالان بہت بہت دن مچ ہماری گلی میں بھی لوگ بھگ کر آئے کوئی پتھرہ ہو کر رہا تھا اس پر پولیس کی ٹیم پکڑ نگلی آئی تو پولیس پر بھی لوگوں نے پتھر پھینکے تو ایک سادہ بھیس میں آدمی تھا ان کے پولیس کا اس پر کسی نے پتھر مارا وہ آگے بھر کے بال کی طرف پتھر کیج کر لیا یہ تو سکتے میں آگے یہ کیا اس سب مضبوط آدمی اس کا نشانہ بھی اس کو گرا جس نے مارا اس کو گرا دے گا زمین پر تو اس نے پتھر کیج کر لیا یوں کر کے سائٹ پر ڈال دیا ایس ڈی ایم تھا میں نے خود ہی اپنے طور پر سوچ کر ذہن بنایا کہ وہ اس کا فعل تھا پتھر مارنا اس ڈی ایم پتھر مارتا کانون اس کو پکڑ لیتا کیونکہ ان کی پوری ترقیب ہوتی ہے کب فائر کر رہا ہے کب شیل مار رہا ہے کب ہواہ فائرنگ کر رہی ہے یہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں کرتا ان کے ترقیب یہی اشارہ کرتا ہو کہ سیلنگ کرو اب مجھے یہ ساری ترتیب تو پتہ نہیں ہے تام میرے نتیہ پر پہنچا گیا وہ اس کا فعل تھا جو جائلہ نہ فعل کیا پتھر مار رہا اس میں اور یہ اس کا مطلب حکمت بھارا فعل میرا کام مارنا نہیں مارنے والے کو زندہ تو یوں مطلب یہ کہ امام کا منصب ہمارے بھزرگوں کا بھی ایک واقعات ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ جہالت بھرا سلوک کرتے تھے تو کس طرح مطلب انہیں کہ حکمت عملی کے ساتھ اس کو ترقیب فرماتے تھے غصہ پی جاتے تھے وہ چھگڑے نہیں کرتے حضرت امام نہیں ڈال لہی تھی کہ اچارک اس کے ہاتھ سے برتن آپ مبارک چہرے پر گر گیا جیسے چہرہ پاک زخمی ہو گیا آپ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالْقَاظْمِينَ الْغَيْظَ اور غصہ پینے والے حضرت امام زہن عبیدین رضی وَلْعَفِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں سے درگزر کرنے والے یعنی معاف کرنے والے ارشاد فرمایا اللہ تعالی تجھے معاف کرے پھر عرض گزاروئی وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ارشاد فرمایا جَا تُو اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد ہے یعنی اس کنیز کو اس کی کوتائی میں آزادی مل گئی یہ ہمارے اصلاف کا ہمارا کابرین کا طریقہ ہے یوں امام تو ایک بادشاہ ہے امام اپنے محلے کا بے تاج بادشاہ ہے اگر تاج سنبھالنا اور تخت نبھانا آتا ہو تو باقی اماموں کو لوگ نکال دیتے کیونکہ لوگوں سے ملتے نہیں جلتے نہیں ایک دو دوست بس ان کے پاس ہوتے ہیں ان سے ہی ترکیب ہوتی ہے عوام کے سکھ دکھ میں عصہ نہیں لیتے مسکرانا جانتے نہیں موپ پھولا کے رکھتے ہیں اور مطلب کوئی تعویز مانگے تو ان کو ٹائم نہیں ہوتا گر میں دم کرنے کے لئے بلائیں گے تو ٹائم نہیں ہوتا مالدار بلائے تو جی حجی صاحب حجی صاحب عصہ جو امام ہوتا نا پھر اس کو لوگ جو ہے نا وہ بس سمجھ جاؤ اس میں پسند نہیں کرتے ہیں دکھ دکھ میں عصہ لینا ہے لوگوں کو اپنے قریب کر کے نیت یہ وہ کہ ان سب کو میں پکا کروں گا پکے نمازی پکے عاشق رسول اور اس طرح ان کو آخرت کی تیاری میں پکا کرنا ہے یہ امام کا تو امام اس طرح کرے گا تو اس کا کام بہت بڑے گا جو عام آدمی نہیں کر سکتا امام جو کر سکتا امام کو لوگ سنتے مانتے احترام ہوتا رسپیکٹ اٹھی ہے یہ زیادہ دین کا کام چاہے تو کر سکتا ہے لیکن نصیب کسی کسی کے حصے میں وہ کرتا جنرل کم کرتے مقتدیوں ہی کا مسئلہ نہیں ہوتا بہت محلے میں بھی اتنا شرارت کرنے والے اور امام پر یوں باتیں کرنے والے کچھ نہ کچھ مل جاتے اس طرح کے گصہ آئے گئے تب جب کوئی خلاف مزاج بات کرے گا وہیں پر ہمیں برداش اور سبر بھی کرنا ہوتا اور اپنے مزاج کو سمجھ نہ ہوتا میرا کام یہ ہے کہ میں نرمی کروں پڑ رہا تھا مثال کہیں لکھی ہوئی تھی کہ ایک شخص دلیہ کے کنارے پر موہ دو رہا تھا تو وہاں پتھر پر بچھو نظر آیا تو بچھو ڈوب رہا تھا تو جیسے بچھو کو دوبنے سے بچانے کے لئے ہاتھ بڑھایا کہ میں بچھو کو دوبنے سے بچا لوں جیسے بچھو کو پکڑا تو بچھو کا کام ڈنک مارنا ہے تو بچھو نے ڈنک مارا جیسے ڈنک مارا اس کو دردو اس نے چھوڑ دیا جیسے چھوڑا دوبارہ بچھو ڈوبنے لگا تو اس کو پھر رحم آیا بچھو ڈوب رہا اس کو پکڑ لوں پھر بچھو کو اس نے پکڑا بچھو نے پھر ڈنک مارا اس نے پھر بچھو چھوڑ دیا جب وہ تیسری بار ڈوبنے لگا تو پھر اس کو رحم آیا بچھو ڈوب رہا اس کو پکڑ لو پھر تو بچھو کو پکڑ بچھو نے پھر ڈنگ مارا تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہا تو عجیب آدمی یہ بچھو ہے یہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئے گا ہیوان ہے ہیوان ہے اپنی فطرت سے باز کیسے آئے گا تو اس نے کہا یہ ہیوان ہو کر اپنی فطرت نہیں چھوڑ سکتا میں انسان ہو کر اپنی فطرت کیسے چھوڑ دوں تو ہمارا نیچر میں اتنی اللہ پاک توفیق دے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کا صدقہ نصیب ہو کہ ہم بس اپنا کام جاری رکھیں انشاء اللہ عز و جل اسلام بھائی آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے خیف اللہ ہو کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگر جاتا ہے ناتانی میں سبحان اللہ حضور دعا فرمائیے کہ الحمدللہ بالعالمین امامت کے ساتھ ساتھ مدنی مرکس کی طرف سے ٹنڈو جان محمد شہر کی ٹاؤن نگرانے بھی الحمدللہ سفرد کی گئی ہے دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین مدنی کام کرنے میں ہمت عطا فرمائے اور مدد بھی فرمائے اور میرے مددگار بھی پیدا فرمائے ماشاء اللہ آمین دعا کیجئے گا میرے لئے میرے والدین کے لئے میرے پورے گھر والوں کے لئے اللہ رب العالمین ایمان پر استقامہ سلامتی عطا فرمائے اللہم آمین اور آپ کے نام ایک خاص پیغام آیا ماشاء اللہ اس ٹک مرپو خاص کے نگران افتخار صاحب نے ارز کی تھی کہ نام لے کر پیر صاحب کو میرا سلام ارز کیجئے گا سلام فرمائے دیجئے یہ تو خبر دیئے نا آپ کو سلام ارز کیا ہے علیکم علیہ السلام ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید داؤد علی شاہ کازمی ہے ماشاء اللہ میں جامعہ مسجد فیدان عثمان اگنی عبداللہ گوٹ بن قاسم ٹوم میں امامت کرتا ہوں ماشاء اللہ میرا حضرت آپ سے سوال ہے بعض اوقات کوئی غلط مسئلے پر اسرار کرتا ہے اسے سمجھاتے ہوئے کیا انداز ہونا چاہیے دول اپنے سنت کمشورہ دے دیا جائے کہ وہاں سے معلوم کر لیجے اگر میری غلطی ہوگی تو میں انشاء اللہ رجوع کر لوں گا احسن طریقہ تو یہ ہے اب اس کو دلائل سمجھنے کی صلائیتی نہیں ہے اب اس کے سامنے آپ سر پڑتے رہیں گے اپنا ہی سر پڑتے گا بعض ہوتے ہیں جن کو سمجھاتی نہیں ہے ہم نے سنای جی ہم نے جی سنای بزرگوں سے سنای اب بزرگوں سے سنای گھر کے بڑے بھوڑے یا بیچ صحیح مطلب تو یہ واقعی سمجھانا مشکل ہوتا ہے تو موقع کی مناسبت انہیں غصہ نہ کریں جذبات پہ نہیں ہے کسی کو سمجھانے کا مکلف بھی تو نہیں ہے نا ہم وہ سمجھا کر ہی دم لے صلو علی الحبیب صلو علیہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد امین رزوی مدنی ہے جامع مسجد فیضان خدیجہ تلکبرہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں امام خطیب ہوں ماشاءاللہ حضور یا سیدی میرا سوال ارض ہے کہ بعض اوقات ہم قرآنی دعائیں پڑھتے ہیں اور قرآنی وظائف کرتے ہیں اس کے اندر احتیاطیں کیا ہونی چاہیے اور آیا کہ کیا ہم قرآنی دعاؤں کے اندر اپنے پاس سے بھی کچھ الفاظ ملا سکتے ہیں قرآنی دعائیں پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی لفظ آپ نے بولا وہ سمجھانی میں قرآنی دعائیں پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پاس سے بھی کچھ الفاظ عربی کے اندر ملا سکتے ہیں اچھا یہ تو اس میں یہ کہہ کر بزرگوں نے ملا ہے تو تو عرض نہیں ہے ورنہ یہ کہہ اپنی طرف سے کوئی لفظ نہ بڑھایا جائے اچھا ربنا آتنا یہ دعا ہے اس میں اللہ امہ بڑھا سکتے ہیں دعا کے وقت یہ مطلب کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ورنہ یہ کہہ اپنی طرف سے الفاظ نہ بڑھائی جائیں کہ کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے اور پھر یہ قرآن کریم کے جو وحی کے الفاظ ہیں یا حدیث پاک میں جو زبانِ رسالت سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں ان میں ہم کیا مطلب کمی بیشی کیسے کریں گے اور کیا بڑھائیں گے اعلیٰ حضرت نے بعض جگہ بڑھائیں لیکن دعا کے بعد جسے بڑھائیں وہ اعلیٰ حضرت تھے وہ زیادہ سمجھتے تھے ہم بڑھانے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ کر جالے لیکن اصل الفاظ میں جو بڑھاتے ہیں اس کا تھوڑا مجھے یوں ہوتا ہے کہ نہ بڑھنا تو چاہے جیسے اللہم اجیرنی منندار حدیث پاک میں اللہم اجیرنی منندار کر دیا جمع میں لیا ہے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا جہنم ہاں اللہم اجیرنی منندار ہمیں نار سے آگ سے بچا اللہم اجیرنی منندار مجھے آگ سے بچا اب یہ دعا مانگی ہے آمین کہنے والا شامل تو ہوئی گیا تو اب وہ بلد جائز ہو مجھے یوں لگتا ہے کہ زبان رسالت سے اجیرنی منندار نکلا اسی کو ہم پڑھیں تو اس کے برکت زیادہ ہونی چاہیے یا سیدی میرے لئے اور میری فیملی کے لئے جو ہے وہ دعا فرما دیجئے اور خاص طور پر چھوٹا بھائی ہے غلام رسول اتاری شعبہ غریلو صدقہ باکس اس نے آج رپورٹ کروائی ہے اور گردے کے اندر پتھریاں بتائی گئیں اس کے لئے خاص طور پر دعا فرما اللہ کریم شفاہ تا فرما پیارے حبیب کے صدقے میں اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد آمیر اتاری جامعہ مسجد فیضان اتار لاہور سے حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں ماشاءاللہ میرا یہ سوال ہے یا مرشدی کہ مسجد کے اندر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں اور بعض بزرگ حضرات اس پر آ کر تشریف فرما ہوتے ہیں اور دوسرے بھی بزرگ حضرات آتے ہیں تو آپس میں وہ جھگڑتے ہیں کہ یہ کرسی مینر لینی ہے اور یہ کرسی مینر لینی ہے اور اب امام سب کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی شاہیئے کہ ان کو کس طرح جوانا سمجھائے جائے مدنی کبھی ایک وارزہ ہوتا ہوگا نادر صورتی ہوتی ہے ہر وقت تو نہیں جڑتے امام صاحب غور کرے کہ میں اگر ان کی صلاح کرواؤں گا تو کیا یہ مان جائیں گے یا یہ دونوں اکٹھے ہوگا مجھ پر ہم لاور ہوں گے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ مان جائیں گے تو بھی ٹھیک ہے بزرگوں کو منانا جوان کا کام ہوتا نہیں آمدھر پہ آتنے تم پہو نہ سمجھ پڑے مجھے یہ کرسی معافی کے اتنے ارسل میں اس پر پڑھاؤں اب یہ گسیٹ رہا اس کو سمجھاؤنا میرے آپ سمجھانا اس کو ورنہ بھی دل سے برا جانے اور کیا کرے اب امام کے لئے واجب تو ہے نہیں کہ ہر صورت میں اس کو سب کو سمجھائے ویسے تو کئی مسائل ہوتے رہتے ہیں مسجدوں میں حکمت عملی ورنہ ایک اپنا مسلح خطرے میں اپنی عزت خطرے میں پریشانیوں میں اضافہ دوست کے ساتھ دیں گے دوست کا ساتھ دیں گے آپ کی آواز بلند ہو جائے گی آپ سمجھیں گے مائک پر میں بول رہا ہوں مائک ہوگا نہیں بلند ہوگے پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے مدینی گلی صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد وہ ایک امام صاحب کا واقعہ وہ کرسیوں کے خلاف مسجدوں کرسیاں ہوں نہیں چاہیے تو انہوں نے جمعہ میں خطاب کر دیا ہوگا یہ سنائے میں نے اب وہ کے کرسی آٹھا تو اب جو یہی بابے جو ہوتے ہیں اس کے امام دل پہ پیچھے لگ گئے وہ اسی امام گھٹوا دیا امام دل پھر آگئے تو یہ کہا وہ سوچ سمجھ کر ہی کام کرنا ہوتا ہے یہ سنی بھی بات ہے سلو علیہ الحبیب سلو اللہ علیہ محمد جوانوں وہ کرسی آنی سمجھ باتی لیکن یہ کہ جن کو تکلیف ہوتی ہے اب جیسے میں خود ہوں میں زمین پر بیٹھ کر نماز ہوں اگر کسی نے پکڑ کے بٹھا دیا یا زبر دستی بیٹھ دیا میں اٹھ نہیں سکوں گا اپنے تو اپنے نہیں اٹھ سکتا یا سعیدی میری مدریفیس یہ ہے کہ انشاءاللہ زوجل زلفیں رکھنے کی میرے نیت ہے اور اگلے ماہ انشاءاللہ تین دن کے مدنے کافلے میں خود بھی سفر کروں گا اور اپنے نمازیوں کے بھی ساتھ لے کر جاؤں گا انشاءاللہ یہ اگلے ماہ کیوں ہے اگلے ماہ سے کیوں نہیں ہر ماہ انشاءاللہ عزوز و جل انشاءاللہ انشاءاللہ حضور اگر وہ کرسی پر نماز پڑھنے کا اگر طریقہ بھی ہمیں آسان طریقہ بھی بیان فرما دیں یہ کرسی والے کا ہے یہ ایسا میں یہ وہ امام صاحبہ نے یہ پھر آگے جا کے کس انداز میں نمازیوں کو بتائیں سمجھائیں کہ کرسی پر نمازیوں پڑھنی چاہیے دراصل کب کرسی پر پڑھنی چاہیے پہلے تو یہ جسمانی طور پر اس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ سجدہ حقیقی پر قادر نہیں ہے اس طرح ہم سجدہ زمین پر کرتے ہیں میں بھی کرتا رہا ہوں اور سب ہی کرتے ہیں اب اس پر اس کو قدرت نہیں رہی اس سے اس کو کوئی مسئلہ ہوگی ہے بدن میں ہڈیوں میں یا کہیں بھی کہ وہ نہیں جا پا رہا ایک صورت یہ دوسرا ہے کہ اگر جاتا ہو سکتا ہے لیکن اس کو تکلیف ہوتی ہے معمولی تکلیف تو ظاہر ہے کہ بہت سو ہوتی ہوگی باق کہتا ہے جس کو تکلیف کہتا ہے کہ درد ہوتا ہے اس کو تو وہ ایسی صورت میں اس کا سجدہ حقیقی جو ہے وہ ساکت یعنی معاف ہو جاتا ہے اب اس کے لیے مناسب بہتر یہ کہ اگر یہ نہیں پڑ سکتا سجدہ حقیقی نہیں کر سکتا تو بیٹ کر پڑے کہ بیٹ کر پڑنے سے اس سجدے کے یہ قریب ہے اب اگر بیٹ کر زمین پر نہیں پڑ پا رہا تو پھر کرسی پر پڑے یہ تو سیکنڈ پوزیشن اس کی بہتری میں اب اگر کھڑے ہو کر اشارہ دے پڑنا چاہے تو اب یہ تھرڈ پوزیشن کہ کھڑے ہو کر پڑے سب سے بہتر ہوتا بیٹھ کے مگر سجدہ حقیقی تو کرنی سے اشارہ سے کرے گا اصل مسئلہ اشارہوں میں آتا ہے وادکل کرسیوں کے آگے بھی کچھ وہ تختی لگا دی جاتی ہے بے کار کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا حل بھی نہیں ہے یہ نا یہ اشارہ سے نواز میں اشارہ سے نواز میں تو دو باتیں خیال لکھنی ہے وہ یہ کہ رکوع میں اس سر کو کم جھکا ہے سجدہ میں زیادہ جھکا ہے اس رکوع کے مقابلے میں یہ دونوں خیال لکھنے ہیں اگر رکوع جتنا ہی سر جھکایا ہے رکوع سے کم جھکایا تو سجدہ نہیں ہوگا اس کا اشارہ والا نواز نہیں ہوگی اور سر جھکانا ہے کمر نہیں جھکانی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کمر جھک جاتی ہے اشارہ سر سے کر رہا ہے اب مثلا یہ نماز پڑھتے پڑھتے اب رکو میں آئے یہ رکو ہو گیا وش سے زیادہ جھکانا ہے یہ صحیح دعوی ہے that's all یہ بگر امام سکھانے بیٹھے گا کچھ مسئلہ نہ کر دے اگر پہلی بار سنا ہوگا تو یاد تو رہے گا نہیں اس نے وہ کرسی پر نماز کے آکام یہ بھی اپنا مکتب دل مدینہ رسالہ ہے اس کو دیکھ لیا جائے لیکن وہ جو میں نے آپ کو بتایا اس میں سے آپ کو اس طرح کا یہ سارا نچوڑ نکالنا یہ دشوار ہو جائے تو میں نے جو عرض کی اب چونکہ میں تجربہ آپ مجھے ہو گیا ہے اس نے میں نے پٹا پٹا آپ کو بتا دیا اور آپ کو تجربہ تو ظاہر ہونے سے رہا تو یوں آپ پھر وہ مشکل میں پڑھ سکتے ہیں لیکن لوگوں کو سکھانا چاہیے کوئی تختی ہٹانے کا کوئی تختی کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے کوئی سمجھ میں نہ ہے کسی کی کسی مولانا سے تاہید نہیں مل جاتی ہو ہر داڑی والا عالم تو ہوتا نہیں ہے ہر عالم کہلانے والا مفتی نہیں ہوتا مسائل کے سب مائر تو نہیں ہوتے تو وہ بھی یہاں بولنے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوگا تو غبرا کے ہاں بولنے ہیں یا اٹکل کے ہاں بولنے ہیں مسائل میں اٹکل نہیں چلتی جب تک ہنڈیٹ پرسن معلوم نہ ہو مسئلہ بتانا نہیں ہوتا یہ بلکل آپ ذہن میں رکھیں آپ کو لوگ پوچھتے ہوں گے تو آپ کو پتا نہ ہو بلکل غبرایا نہیں کریں ورنہ بڑی غبراٹ کے دن وہ غبراٹ کے ہوگی نہ وہ پرداشت نہیں ہو سکے گی بڑی غبراٹ کا دن فضع الاکبر فضع الاکبر بڑی غبراٹ یہ قیامت کا دن وہ پھر غبراٹ جو نا یہاں کی غبراٹ روح زمین کی ساری اب تک سے لے کر شروع سے لے اب تک ہی غبراٹیں ایک طرف وہ غبراٹ کا ایک سیکن ایک لمحہ ایک طرف وہ کیسی غبراٹ ہوگی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا تو اس لئے آپ غبراینی مسئلہ کوئی دریافت کریں نہیں آتا یا آپ کو وہ تضبضب ہے اس میں تو چونکہ چنانچہ کرنے کے وجہ آپ دعول افتہل سنت کا نمبر اپنے پاس رکھا کریں یہ آپ اس نمبر پر دعول افتہل سنت سے معلوم کر لیں میرے ذہن میں نہیں ہے یہ مسئلہ اور اگر واقعی ایسا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے ہمدردی کریں کہ میں آپ کو انشاءاللہ معلوم کر کے بتاؤں گا پھر دعول افتہل سنت سے یا بہار شریعت سے اگر صلائیت ہے مسئلہ نکال کر سمجھانے کی تو ماشاءاللہ مسئلہ تو لکھے ہیں دعول افتہل سنت کے فتوے اتنے ویب سائٹ پر ہیں کہ ان میں تقریباً جو مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کو یہ سب مل سکتے ہیں اگر آپ دونیں گے تو تو ان کو فتوہ سینڈ کر دیں یا خود پڑھ کے سمجھا دیں یہ بہت سواب کا کام ہے لوگ کترات ہیں یہ بتا دوں مولانا لوگ بعض وقت کترات ہیں کیا لوگ گھر رہیں گے مسئلے معلوم کریں گے اتنا سواب ہے اس میں ایک حضور کا واقعہ ایک سو باون رحمت بری حکایات میں میں نے اس طرح پڑھا ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ علیم دین تھے تو ان کی وفات ہو گئی خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا ما فعل ما فعل اللہ بکا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ بڑی بوڑیاں مجھ سے مسئلے ذریافت کرتی دی جواب دیتا تھا اللہ پاک کو میرا عمل پسند آ گیا میری بخشش ہو گئی تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے مسئلے بتانا بہت سواب کا کام ہے بہت بڑے سواب کا کام ہے تو اس لیے مگر ہنڈر پرسند معلوم ہو اپنی اٹکل سے نہیں کیونکہ چنانچہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مسئلہ تو یوں ہے ہونا تو یوں چاہیے یہ نہیں ہنڈر پرسند بتاؤ ورنہ دعول افتحالی سنت یہ رینومائی کر دیں گے یہ بھی سواب کا کام ہے اگر قریبی مفتی صاحب کی امامت ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ خود فون نمبر بھی میرا سکتے ہیں دعول افتحالی سنت فون پر بھی تو جواب دے رہے ہوتے ہیں ملا کر ان سے بات کروا دیں یہ سب سواب کے کام ہیں آپ امت کی رینومائی کریں انشاءاللہ مطلب آپ کی یہ کوششیں آپ کی آخرت کے لئے بہت کاراں نہ دوں گے بلکل امت سے کترائے نہ کریں بہت مطلب رینومائی کے ضرورت ہے آپ نہیں بتائیں گے اس کو پوچھیں گے اس کو پوچھیں گے پتہ نہیں کہاں جا کے پہنچیں گے کہیں کچھ کا کچھ نہ کر رہی ہے جو آپ کے بعد آ گیا اس کو محروم نہ لوٹائیں اس کے جھوڑی بھر کے بیجیں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ آپ کا بھی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ اللہ علیہ محمد یا میرے سنت کے کتابیں نماز کا طریقہ اس کے صفحہ نمبر ایک سو چار پر یہ موجود ہے کرسی پر نماز اثارہ اس میں لکھا ہے کب پڑنی ہے کب اس کی اجازت ہے کرسی پر پڑنے کی ونہا بعض گود ہوتا یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ دن بر گم پھر رہا ہوتا ہے ہر جگہ بیٹھ رہا ہوتا ہے اسے نماز میں اس کو تکلیف شروع جاتی ہے تو یوں پھر دیکھنا پڑے گا کہ کب اس کو نماز کرسی پر پڑنے کی اجازت ملے گی پر امامت کا حکم پتہ رضویہ شریف جلد چھ پیچ نمبر چھے سو ستائیس پر ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ جو شخص جھوٹے مسئلے ظاہر کرے اس کے پیچھے نماز جائز ہے یعنی الجواب اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر جھوٹا فتوہ دیا قابل امامت نہیں کہ سخت کبیرہ نے بہت بڑے گناہ کا مرتقی بوا اور جہلت سے ایک آدھ بار فتوے میں دخل دیا اسے سمجھا جائے تائب ہو یعنی توبہ کرے اور آئندہ باز رہے تو اس کی امامت مہرج نہیں اور اگر عادی ہے جھوٹے مسئلے بتاتا رہتا ہے اور انہیں اور نہیں چھوڑتا تو فاسق ہے اور لائق امامت نہیں واللہ تعالی اعلم صلو علی العبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ غلام حسین مدنی فیدان مدینہ بنگلہ منٹھار زلہ رحیم یارخان پیارے پا جان امام موزن خطیب کیا ان کو بھی حسد تکبر وغیرہ ہو جاتا ہے اور وہ کون سی باطنی بیماری ہیں جن سے بچنے کے لیے میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے امام موزن خطیب حسد اور تکبر یہ سیت سوال سارے یہ ایسے باطنی امراض سے تو کون بچا ہوئے ہیں ان کو بھی بالکل ہو سکتا ہے ہوتا ہوگا بعضوں کو وہ بچنا ہی چاہیے اور آجیزی اختیار کرنی ہے میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ اپنے موزن امام خطیب بولنا کیسا جیسے کہ میں ناجائز نہیں کہہ رہا میں غور کرتا ہوں جیسے کہ فتح رضی میں حدیث پاک احلاظرین نقل کی تابارانی کے حوالے سے من قالا انا عالم وہ جاہل جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے اب ایک انہیں اپنے بڑا بول تو نہیں کہیں کہ امام و خطیب کو کر کے تعریف کروائے گا تو لوگ اچھا ماشادہ کوئی میں حافظ نام کے ساتھ لگایا قاری لگایا مفتی لگایا حضرت دعا کیجئے گا دستووسی کریں گے لوگ اب کیا ہوگا کیفیت تو اپنا جب یہ خود مو سے بتائے گا تو لوگوں کو عزت کی طرف اپنی بولائے گا نا یہ انڈائریکٹ کہ میری عمت ہے میں جانتا ہو کون اب دکاندار کے پاس گئے دکاندار ویسے نہیں جانتا تو آپ نے تعریف کروا جگہ میں آپ کے جو پیشنی کے لیے میں مسجد ہے نا اس کا خطیب ہوں یا امام و خطیب ہوں اچھا اچھا حضرت آپ کے بیجے نماز تو پڑی ہے ہاں یہ کتنے کہے حضرت آپ سے کیا بیسے لینے تھے آپ یوں ہی لے جائیے اور فرمائیے کیا حکم ہے آپ کو تو بغیر مل گیا نا اپنا تعریف کروانے کا ہم پگار تنخواہ کو بولتے ہیں ہماری دوار میں میں ہم نہیں ہوئے تو خیر یہ تعریف کروانے کا میں نے کیوں کروارہ ہے تعریف کہ مطلب اس میں کوئی حبیت جا کہ کونے کھانچے میں چھپی بھی تو نہیں ہے یا سینہ تانگے کھڑی بھی تو نہیں ہے اپنا تعریف اپنے کارڈ بناتے ہیں ویزیڈنگ کارڈ اب بھی بناتے تو ہوں گے شاید ہاں کارڈ بنایں گے یعنی کہ پھنائی دارے کا سر پھرست پھنائی دارے کا سر پھرست پھنائی دارے کا رکن یاد دیکھیں میں نے کارڈ دیکھیں دعوت سامی کا رکن اس کو پتہ نہیں ہے جس کو دے رہے ہیں نے کمی رکنیت شب جاری نہیں کیا کہ دعوت سامی میں رکنہ ہی نہیں نگران پہلے شروع میں دعوت سامی کا سب امیر بولتے تھے سب کو ہر علکے کا ہر علاقے کا امیر دعوت سامی اب یہ بھی بسنا تھا مجھے بولتے تھے دعوت سامی خیر پھر کسی نے مشورہ دیا گیا جوڑا گریڈنگ کا نیچے لاؤ تو پھر ہم نے وہ نگران کے نا شروع کیا ہمارے ہاں جو حارسین ہے نا حارس تو معروف لفظی نہیں ہے گارڈ بولتے تو ذرا یوں فلتا ہے جو ہی کارڈ حارس اچھا پھر وہ جو بغیر اصلے کے ہوتے ہیں ان کو ہم نے خادم کا نام دیا ہے لوگ تو ان کو جو بھی بولتے ہیں ہم خادم تاکہ تھوڑا یہ جامعے میں رہے ہیں آپ تو خطیب ہیں امام خطیب ہیں آپ میرے امور سے کبھی سنا کہ میں امیر دعوتیں سامی ہوں اور میں نے بہت پہلے میں فقیر حلی سنت ہوں تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں آپ امیر حلی سنت ہیں میں آپ کو سمجھانے کے لئے میرے امور سے شاید یہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ میرے بہت سارے مرید ہیں وہ اپنا مرید ہے تو میرا شاگرد ہے میرے خیال میں ناظرین میں سوچ رہے ہیں کہا ارے کبھی یہ بولتا تو نہیں اس طرح کی بہت انہیں لوگ کہیں کہ ہم آپ کے مرید ہیں تو یہ جمتا ہے میں بولوں نہیں میرے مرید ہیں یہ جمتا نہیں ہے لوگ مجھے خطیب صاحب کہیں تو یہ جمعے گا میں خطیب صاحب ہوں میں خطیب ہوں تو شاید یہ کم جمعے گا تو میں نے پھر جب دیکھا تو اب معاول تبدیل ہے نام امام کے ساتھ لفظ مفتی اب تاروخ کروانے والوں کو میں نے سنا ہے بولتے ہیں پہلے میں مفتی صاحبان کو مفتی بولتے میں شرمات آتا تھا کہ فتا نہیں یار یہ کہ انکساری کریں گے جھٹکا کھائیں گے تو آپ بولتا ہوں ان کو پڑی ہی نہیں ہوتی ہے تو بولتے ہیں اپنے مجھ سے تو ٹھیک ہے تو اپنے بولتے ہیں صحیح ہے ماظرت کے ساتھ یہی اب معاول یہی ہے چلو ادھر کو ہوا ہو جیدر کی پہ امام اپنے آپ کو بولے کیا پہ تعریف کس طرح کھلا بولے اپنے کو کیا ہے نہیں ضرورت پڑھ جائے غلامی میں مان ہے ہمارا ہے کس کے غلام ہیں میں مسجد کے غلام ہوں کیا ضرورت ہے کہ میں مسجد کا امام ہوں آپ کو کس لئے پوچھا کہ آپ کیا جوب کرتے ہیں بھے کوئی پوچھے آپ کو کہ بھے آپ کیا کرتے ہیں میں امامت کرتا ہوں فلا مسجد میں آپ ضرورت ہے بھے اللہ ضرورت کہ میں فلا مسجد کا امام ہوں اب دل میں یہ چور ہوگے تو باو سستا ہو جائے یا خدمت ہو جائے میری تب تو ڈوب مرنا چاہیے اس کو کہ اپنی امامت سے یہاں تو ابھی سوال ہوا تھا کہ میں سواب کیسے بھی دے امامت کا یہاں تو اپنی امامت کو کیش کروا رہا ہے مفت کی چیزیں ڈھوڑ رہا ہے اور عقیدت مند کی دکان میں جا رہا ہے میں الحمدللہ اپنی دکانوں پر کئی کی چیزیں مانگواتا ہوں ضرورت تو پڑتی ہے ہماری ترقیب ہے ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ایلیاس نے مانگوائی ہے بھائی سے دیتے ہیں بھائی سے دیتے ہیں بھائی آدمی جاتا ہے کوئی بھی یا تیسر آدمی چلا جاتا ہے وہ لے آتا ہے چیزیں الحمدلللہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پتا ہی نہ چلے کہ میں نے مانگوائی ہے کیا ضرورت ہے چندہ حصول کریں اس طرح اپنی اللہ مجھے سواب سے محروم نہ کرے بھائی کہ میں اب اپنا کہ میں یوں ہوں ہوں اب اس میں ایک تعداد اتتار یوں کی ملے گی اب بولیں گا اتتار نے منگوائی ہے مسواق دے دو تو ایک کی دو اٹھا کے شاید دے دے گا لیکن الحمدللہ کبھی بھی مجھے یاد نہیں پرتا کہ ہم نے مسواق بھی مفت اٹھائی ہو حسائی بھائی دے آتے ہیں ترقیب سے یا ایسے سے لے آتے ہیں جس کو پتا ہوتا ہے اور وہ اچھے مسواق دون کے دے گا اپنے حساب سے وہ پیسے پورے لے گا یہ بھی ترقیب ہے میں تو جاتا نہیں خود دکانوں پر لیکن یہ کہ ہماری کوششی ہوتی ہے کہ اپنا جو بھی یہ معاملہ ہے اس کو کیش نہ کروائے جائے الحمدللہ اللہ اس دن پر ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی امامت کو کیش نہ کروائیں خطاوت کو کیش نہ کروائیں اپنے مبلغیں ہیں کو کیش نہ کروائیں اپنی نیکی کی دعوت دینے اپنی نیک ہلیے کو کیش نہ کروائیں اللہ معاف کرے ہماری کوتائیوں کو کہیں ساروں کہ آخرت میں ہم کورے رہے جائیں گے تم نے سارا بیچ باج کیا ہے اب تمہارے پاس کیا ہے وہ مالک کٹا کیا ہے نیکی کی اگر دعوت دیئے یا امامت کیا دیکھ تو تنخواہ لیتے تھے پھر اس پر مزید تم کیش کراتے تھے فسنا جائے ہیں ہر کہیں ففہم بس سمجھو اور غور کرو لوگوں کو پتہ اور خود بغد اور ریائت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں وہ ایک الگ صورت ہے اپنی نیت کیا یہ دیکھنا ہے اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِنْ نِيَاتِ عَعْمَال کا در و مدر نیتوں پر ہے ایسے کے پاس ان بندہ جائے نہیں جو مفت دے گا یہ بھی ہو سکتا ہے جائے جانے کے پاس اس سے بارگیننگ کر کے دیا ہے یہ بڑے حسنے کی بات ہے کہ جہاں سستہ ملتا ہو مفت ملتا ہو وہاں چھوڑ کے آدمی پیسے دے لینے کے لئے دوسری گلی میں چلا جائے یہ ہے بہت مشکل لیکن مقدر والوں کا حصہ ہے یہ بھی کر سکتے ہیں دیکھ کیاں بچاؤ تحریک یہ جاری رہنی چاہیے سلو علیہ الحبیب سلو اللہ علیہ محمد اگر کوئی امام ادن باطنی عمراض میں مبتلا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی اصلا پتہ کیسے چلے گا کہ ان باطنی عمراض میں مبتلا آئی ہے تو دل کی باتیں وہ جا رہا ہے امام اس نے محمد سے وہ امام صاحب لے لو کر کے یا کسی نے کہا میں خطیب اور امام ہوں اس وقت شریف حکم تو اٹھ لگے گا گناہ تو ہی ہے کہ بھائی یہ مغرور ہے یا حب جہا کا مریض ہے کہ یہ اپنے آپ کو مو سے امام یا خطیب یا علیم یا مفتی یا قاری بول رہا ہے میں تو ایک سمجھا رہا ہوں مطلب کہ خود دل پر غور کرے کہ اپنا تعریف کائکوں کروا رہے علیم کے لئے تو بہار شیط میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایسا لباس پہنے کہ لوگ اس سے رجوع کریں اور مسئلے دریافت کریں تو اس کے لئے علیم اپنا لباس پہنے علیم ہونا ظاہر کرے یہ گنجائش تو ہے مگر یہ اپنی نیت کو دیکھیں کہ کیا یہی نیت ہے یا ساتھ میں نظر آنے شکر آنے یہ بھی مطلب یہ جو بندہ اس پر یہ ہے نا کہ اپنے طور پر غور کریں اس طرح امام و خطیب اس طرح مفتی صاحب اس طرح قاری صاحب مفتی صاحب اس لئے ہو سکتا ہے تعریف کرواتے ہوں تاکہ مسئلہ جو ہے یہ لوگ مجھ سے پوچھیں اور مجھ سے مطلب رہنمائی دینی تعلق سے رہنمائی مفتی خود نہیں بولیں گے کہ مجھ سے رہنمائی یعنی مطلب مجھ سے پوچھیں ہم بولیں گے رہنمائی میں تو یہی کہتا ہوں جیسا عام طور پر بھئی آپ کی خدمت کے لئے شعبہ ہے وہ خدمت کے لئے شعبہ ہے لیکن دارلیفتہ سنت کے لئے یہی الفاظ لیتا ہوں دارلیفتہ ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہے کہ یہ ان کا علماء کا ایک اپنا منصب ہے ان کا ایک احترام ہے ان کو ان الفاظ سے کہ بہتر سے بہترین الفاظ ہو ہم مطلب کریں میرے موہ سے نکل جاتا کبھی کہ وہ فلان بیچارے علیم صاحب فلان بیچارے سید صاحب فلان بیچارے مفتی صاحب تو بیچارہ واپس لے لیتا ہوں نکل جاتا ہے تو یہ بیچارے کا ہے کہ ان کے بعد جو نعمت حاصل ہے دنیا کی دولت ساری کٹھین کے قدموں میں ڈال دیں تب ہی ان کو جو منصب حاصل ہے کہ آپ ساری دنیا کا سونا اکٹھا کر کے اس کو لگا کر مفتی بن سکتے ہیں سوال ہی نہیں ہے جو قدرت ہی عطا ہوتی ہے بیسوں سے نہیں ملتا رب کی رحمت ہوتی ہے فقی گلتیاں سن جانے کی اچھا بھلا نہیں سن جا سکتا کیا آپ مطلب ساری دنیا کا سونا اکٹھا کر کے کیا حافظ قرآن بن سکتے ہیں کبھی نہیں بن سکتے اللہ کی نعمت ہے ہی آپ واللہ بچے کو دے دیتا ہی نعمت انسان کے مسلمانوں کے اپنے کرم سے میں چاہوں کہ میں حافظ بن جاؤں نہیں بن سکتا ایک بزائر ایک بات ہے رب چاہے تو سب کچھ ہو جائے تو یوں مطلب ہے کہ اللہ پاک بے نیاز ہے اللہ پاک کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے تو ایسے الفاظ بولتے ہیں سوچے ہیں کہ کہاں بولنا چاہیے کہاں نہیں بولنا چاہیے ایک واقع ہے میرے ساتھ بہتا تھا ایک جگہ میں کسی ملک میں تھا کچھ پاکستانی نوجوان بچے اور میبی تھا ایک حصہ میرے ساتھ تھے تو کچھ گفتو کو نکلے میں جانتے نہیں تھے وہ یہاں تک دورہ نے گفتو کو ایک نے کام مجھے یاد ہے کیسے سونی آواز ہے تو میں سمجھا یار یہ پہچانتی ہے لیکن اس نے بعد میں بعد میں پہچانا نہیں تھا اس کو آواز اچھی لگی تھی حالانکہ میری آواز اچھی نہیں ہے اس کا حسن نظر یا حسن سوت خیر تو حسن سماعت اب یہ کہ ایک ذرا زیادہ بول رہا تھا ان میں مجھے ساتھ تھے زیادہ بولا تو قریب تھا کہ وہ کوئی کلمہ کفر بکے یا پتہ نہیں اس نے بک دیا میں شور نہیں اب میں سنبھل گیا میں نے کہا رہی ہے پاکستانی ہے تو میرا نام تو شاید جانتے ہوں گے تو میں نے کہا ٹھر 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 میرا نام محمد علیہ السکادری ہے دوت اسلام یقین مانے ان پر مٹی چھت گئی ان کی آوازیں بھاری ہو گئی انہیں بالکل ان کا انداز جو دہ خاشیانہ ہو گیا اور میں نے پھر اس کو جو سمجھانا تھا چپ چپ اس نے سنا سمجھے اس لئے میں نے اپنا ظاہر کیا پھر تو یہ اتنے انہیں خوش ہوئے مجھ سے کہ مجھے اپنے ڈیرے پر لے گئے ڈیرے پر لے جا کر کوئی آپ جیس کو خدمت بولتے ہیں چائی پانی وغیرہ کیا ہوگا اور در ادھر سے رات بھی کافی ہو گئی تھی شاید وہ اٹھا اٹھا گھنین سے لوگوں کو لی آئے سب بیٹھے ہیں پھر کوئی سلسلہ بیعت میں شروع ہوا ہو سکتا ہے جو مدنی پھول بھی چلے ہوں گے اور آخر کار وہیں سے تے ہوا اور وہاں سے گاڑی بھر کر اس شہر میں جہاں افتاوار اجتماع میں اس ملک کے گاڑی بھر کر جانے لگی تو اب میں نے تعریف کروایا وہاں مجبور ہو کر کہ یار اس کو سمجھانا وہ سن نہیں رہے تھے میری دنجھے اب اس کو سمجھانا ضروری ہے یہ موقع کی مناسبت سے یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا صلو علی الحبیب صلو علیہ محمد بابا جان انشاءاللہ عزو جللہ ہر ماہ تین دن مدنی کافلے میں سفر کیا انشاءاللہ عزو جللہ اور دعا کر دیجئے ہمارے علاقے بنگلہ منٹھار میں مدنی کاموں کی دھومیں مجھیں اور اللہ پاک دینی کاموں کے لئے قبول فرمالے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سرف رازت تاریخ مسجد فیزان امام حسین پتو کی ذلہ قصورت سے آپ کی بارگر میں حاضر ہوا ہوں قبلہ امیرہ علیہ السلام مسجد امام حسین ہے مسجد فیزان امام حسین ہے مسجد فیزان امام حسین فیزان میجا سوال حضی ہے کہ بعد مساجد میں ختم چہلم ہوتا ہے یا کسی کا سلانہ برسی ہو کلخانی ہو تو کاری صاحبان جب ختم پڑتے ہیں جو مقصود صورتیں ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں پیسے رکھنا شروع کر دیتے ہیں اب ان کا یہ عمل کرنا پیسے رکھنا کیسا اور وہ جو پیسے ہیں وہ کاری صاحبان کے لیے جو ختم پڑھ رہا ہے اس کے لیے لینا کیسا اول تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہے اور جو لوگ سننے کے لئے حاضر ہوئے ہیں ان پر تو فرض ہے کہ کان لگا کر توجہوں سے سنیں اب اس میں یہ پیسے نکالنا جسے ہمارے تقریروں میں بھی تو نوٹیں چلا رہے ہوتے ہیں لوگ اسٹیجوں پر تقریر ہو رہی ہے خطاب ہو رہا ہے تلاوت میں چلا رہے ہوتے ہیں یہ تو طریقے درست نہیں ہے دینا ہے تو یہ کیا ضرورت ہے کہ یوں یوں اڑا ہے یار آپ اور جگہ آسائی ہو جگہ آسائی بھی ہوتی ہے اس میں اور ہر فرد اس سے اتفاق نہیں کرتا اس انداز سے سوشل میڈیا تو جو دیکھتے ہیں مزاکوی لوگ اڑانے والے آپ کو ملیں گے اس میں تو اگر دینا ہی ہے خدمت کرنی عالم صاحب کی جو خطاب فرما رہے تو جو شاہرہ اور نوٹ اڑا رہے ہیں یا پہلے سے کوئی ترقیب بنی ہوئے تو وہ بھی اس کو بعد میں بھی تو دے سکتے ہیں مٹی میں کوئی نہ دیکھے اس طرح دینا ہی ہے نا یہ نمائشی انداز میں دینے ہی کیا ضرورت ہے دیکھو میں ناتخوان کو یوں دیتے ہیں اس کو نجاج نہیں کہوں گا اگر کوئی اور عجرت والی ترقیب اس میں پائی نہیں جا رہی تو مگر قرآن و حدیث کے بیان اگر عالم دین کر رہے ہیں اس میں نوٹ اڑانا اس کو شاید کوئی مفتی بھی صحیح نہیں کہے گا لوگوں کی بالکل تبجھو بٹ جائے گی حضرت کیا فرما رہے ہیں لوگ سمجھیں گے کیا اب یہ حضرت کو یہ چاہیے کہ لوگوں کو روکیں نہ روکیں اب یہ حضرت کا بیٹر ہے لیکن میرے خیال میں جو میں عرض کر رہا ہوں اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا اسی طرح قرآن کریم میں تو خود اذا قری القرآن فاستمعو لہو وانسیتو لعل لکم ترحمون اور جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو اور سنو تاکہ تمہیں رحم کیا جائے یہاں تو قرآن پڑھا جا رہا ہے جو آپ نے سوال کیا اس میں تو اس میں جو سننے کے لئے حاضر ہیں ان پر تو فرض آئین ہے کہ وہ سنیں اب یہ نوٹے رکھ رہے ہیں یہ ایک فعل میں مبتلا ہوئے ہیں جو سننے میں حارج ہے مخل ہے تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے اب راہ کا بھی یہ کٹھے ہو گئے تو کوئی ترقیب حجرت والی یہاں نہیں پائی جاری کہ انڈرسٹوڈ ہے قاری صاحب تو پتہ ہے کہ مجھے ملیں گے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو دینا پڑے گا ورنہ ہی ناراض ہوں گے یا کوئی اسی صورت انڈرسٹوڈ کی ہے تب تو ان کو لینا بھی ناجائز ہے رہے ثانی ہے ویسے ہی لوگوں نے ڈال دیئے پیسے ان کے لئے اب تو لینے میں کوئی اب تو لینے میں حرج نہیں ہے لیکن جنہوں نے جس انداز میں دیا غلطی ان کی ہے ان کو توبہ کرنی ہوگی اب یہ قاری صاحب کے حصلے پر ہے کہ مسئلہ پتہ ہو تو ان کو سمجھا دیئے سمجھا دیں کہ ساتھ نہیں کرنا چاہیے اب اگر خدا نہ خاصتا قاری صاحب کو مسئلہ پتا ہے لیکن یہ اگر سمجھا ہوں گا تو میری جیب خالی نہیں جائے گی باخیرت کے لئے جواب تیار کریں یہ ہی ہو سکتا ہے صلو علی الحبیب صلو علی محمد اسی سے متعلق یہ جو ہمارے قرآن خانیاں مروج ہیں بچے کچھ قاری صاحب بات بھیجتے ہیں مختلف گھروں کے اندر جا کر وہ قرآن پڑھتے ہیں پھر ان کو دو دو سو روپے پانچ سو روپے عجرت یا جو بھی ان کو کھانا لنگر پانی پیش کیا جاتا ہے تو اسی طرح ہمارے تراوی کا جو امام صاحبان کاری صاحبان پڑھاتے ہیں اور پھر ستائیسویں رات کو ان کو مٹھیائی کا ڈبا کپڑے بھی ملیں گے کچھ لفافہ بھی ملے گا تو اس حوالے سے بھی کچھ مندی فل رشاہ سمجھا دیں قرآن کریم پڑھنے کے لئے ختم پڑھتے ہیں ایک طور پر قرآن کریم کی تعلیم دیتے سکھاتے ہیں اس کی عجرت کو تو جائز کا ہے علمان باقی یہ قرآن خانی تلاوت کرنا اس کے پیسے یا نات شریف پڑھنے کے پیسے یہ سب عجرت کے طور پر جو ہوتا ہے یہ حرام ہے اس کے فتوے فتح رضیم میں اس طرح کے فتوے موجود ہیں آل آزد نے تو یہ آیت میں لکھی ہے انہیں کوڈ کی ہے وَلَا تَشْتَرُو بھی آیاتِ سَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیتوں کو قلیل داموں پر تھوڑے سا داموں پر مت بیچو تو اب ظاہر کوئی کہے کہ ہم زیادہ دام لیں گے تو زیادہ دام کتنا لیں گے یہ تو ہی انمول بھارا لے کے وہ دام اس کا ہوئی نہیں سکتا تو یوں اس کی عجرت جائز نہیں ہے تلاوت کی اس طرح نات شریف کی عجرت اچھا آپ بولو تے نہیں کرتے تو بھی جائز نہیں ہوگی جبکہ انڈرسٹوڈ ہے جس کو وہ دلالتاً بولتے ہیں کہ پتہ ہے کہ دیں گے پتہ ہے کہ لیں گے آپ کسی ناتخوان جو عجرت لیتا ہے سب نہیں لیتے جو لیتا ہے آپ اس کو بولاؤ اور کچھ نہ دو آہندہ اس کو بولا کے دکھاؤ تے نہیں کرتا شریف آدمی چلو بالفرض نہیں کرتا یوں تو پھر بھی یا اندہ اس کا پروفیشن ہے اگر کسی کا کسی فرد موین تمہیں کہیں نہیں رہا غالب اقصریت اس میں مبتلا ہے بھی نہیں تو تاہم یہ کہ مطلب یہ ان چیزوں میں عجرتیں جو ہیں یہ نہیں چلیں گے سوال یہی تھا اس کا ہاں جی قرآن کھونیاں ہاں جی عاقل مدنی تو قرآن کھونی کی اگر عجرت کے لئے طلبہ کو طلبہ کو بیچتے ہیں اور انڈر سٹوڈے کمائن کو پیسے ملیں گے اور یہ لیں گے تو یہ پھر عجرت ہوئی عجرت حرام اس طرح کھانا ملے گا یہ کمپل سری ہے کھانا نہیں ملے گا تو نہیں جائیں گے چاہے کھانا ہو چاہے سوٹ پیس ہو چاہے میٹا کا ڈبا ہو عجرت میں تو ہر چیز آ جاتی ہے جس کو تو یہ سب عجرتیں پر اگر کوئی کچھ پتہ نہیں ہے نہ تے نہ کچھ انڈر سٹوڈ ہے کچھ بھی نہیں اور لوگ سونے کی ہیٹیں وات نہ شروع کر دیں کاری صاحبان کو اور بچوں کو تھیلاوت کرنے والے کو ناکھانا ہو تو یہ جائز ہے تو یہ نوٹ جو اڑاتے ہیں یہ بھی عجرت میں باسورتوں میں ہوتا ہے اتنا لفافہ ملے گا اتنا یہ اڑائیں گے اس میں مقصود لوگ ہوتے جن کو یہ نئے نئے نوٹ کی تھپی ملے گی وہ اڑائیں گے بعد وقت کلیپ میں آپ نے دکھا ہوگا کہ نات ختم ہونے والی اب اس کو جو دینا تھا وہ رہ گیا تو پوری تھپی اڈال دے گا اس سے بھی یہ کارینا بن جاتا ہے کہ میں اس کا کوٹا پورا کرنا ہے اڑانے بھی جائمت ہے وہ نہ بوٹی ڈال کے بکرا کھیچنا اڑائیں گے نہ تو کسی اور کو جو شاہ جائے گا تو کچھ نہ کچھ مال کو مال کچھتا ہے بلتے ہیں نا اس طرح کی صورت ممکن ہے لیکن سب ایسا نہیں کرتے یہ جو لوگ بھی کرتے ہیں عجرت کے تعلق سے تو دونوں گناہ گار ہو رہے ہیں اس کا رسالہ برس ہو گئے مکتبت مدینہ نے چھاپا ہے نات خان اور نظرانہ فتح رضویہ سے الحمدللہ اسے مسئلہ ثابت کیا گیا ہے فتح رضویہ شریف جلد چوبیس پیج نمبر پانچ سو بیس پر نکھا ہے پیسہ پھینکنا یہ ہوا میں اڑانا منع ہے کیونکہ پیسہ رزق ہے اور رزق کی بے غرومتی جائز نہیں ہے چلو ہوای پیسے لٹانے کا مسئلہ ہو گیا یہ فتح رضویہ شریف کا جزیہ ہے میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد الحمدللہ عز و جل ہمارا شعبہ آئین مساجد کے تحت ہے جو تراوی پڑھاتے ہیں حافظ قرآن تو ان کا بقاعدہ طور پر شرعی اجارہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بقاعدہ ایک ریٹن تیریری طور پر وقت کا اجارہ ہوتا ہے اور اسی کے تحت پھر ان کی ستائیسویں کو خدمت ہوتی ہے دے ہو کر یعنی پڑھانے کا نہیں بلکہ وقت کی اجارت یا اس طرح تو ترابی میں ڈائریکٹ انہیں کہ ترابی کی اجارت تو حرام ہے لینا دینا اس میں یہ ہوسکتا ہے کہ وقت کی اجارت ہو جائے مسئلہ کہ روزانہ ستائیسویں رات تک چاندرہ سے ستائیسویں رات تک آپ دو گھنٹے کے لئے جیر ہو گئے ترابی اپلیر گھنٹے پڑھا لیتے ہیں دو گھنٹے یہ اجارہ ہو جائے کہ آپ دو گھنٹے کے لئے ان کے ملازم بن گئے اب وہ کر کے وہ کہہ دیں کہ اس دوران آپ ترابی پڑھا دیا کریں ہمیں قرآن سنا دیا کریں یہ جائز ہو جائے گا اللہ کہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے لئے کر رہے ہیں مجھے شرح ہیلا ہے ہیلا کر کے پیسے ہی لے ہیلا کر کے لے جائز تو ہوں یار اتے ہونا ضروری ہے جہاں عجرت دینا جائز ہوگا تب تے کرنا پڑے گا دو گھنٹے ستہائیس دل تک اتنا ہم دیں گے اب بھلے بارگننگ کرے میں اتنا دوں گا یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے جو تے ہو جائے بہامی طور پر آپس میں لیکن جو چندہ ہوگا اس میں دیکھ اتنا جتنا امام کہا تو اتنا اتنا حافظ صاحب کا یہ بھی ہوتا ہے اب اگر یہ وقت کا اجارہ وغیرہ کیا ہے تو تو یہ پھر اس طرح دینا تو صحیح نہیں ہوگا لم شم بلکہ فگر تے ہو اب فگر تے ہو رہے گا بس جاندہ کوئی دے دیتا ہے اپنے طور پر وقف کے پیسے سے تو نہیں اپنی جیب سے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں اس میں یہ بہت بہتر حتیات کی ضرورت ہے آپ لوگ بھی ظاہر ہے کہ ایک تعداد ہوگی یہ حافظ قرآن ہوں گے اور غالباً مسائل ان کو پتا بھی ہوں گے یہ سب دعوت اسلامی ہی سے نکلے ہوئے ہیں ما شاء اللہ بہت سارے مسائل ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ پتا ہوں اب یہ ہمارے لائے ہوئے تو یہ ظاہر ہے ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا صلو علیہ العبیب صلو علیہ وآلہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مختار علی چشتی اتھاری دجکوڑ فیصلہ بات سے امام فیضان مدینہ عرض داروں امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دو پلر کے درمیان امام کا نماز پڑھانا کیسا اور مسجد کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھانا کیسا پڑھانا جی نماز پڑھانا کیسا دو پلر کے درمیان امام آج کل جسے محراب بنتی ہے امام کا تاق جو بنتا ہے اس کو عام طور پر محراب بولتے ہیں اور یہ مسجد کا جو بھی سنٹر تفست بیچ اصلا یہ ہے محراب چاہے وہ بنا ہوا نہ ہو یہ جگہ ہے کہ امام جو ہے یہ بیچ میں کھڑا ہو یہ سنت ہے صفے بھلے بن رہی ہیں لیکن جس صف میں امام کھڑا ہے نا جہاں یہ نماز پڑھا ہے یہ اس کا بیچوں بیچوں سنٹر تو اب اس میں اگر دو پلر ہیں اب جیسے محراب کا تو ہے مطلب کہ محراب میں اس طرح کھڑا ہو کہ اس کی کمس کم پاؤں کی ایڑیاں جو ہے نا یہ محراب کے باہر ہو اگر پورے کا پورا امام محراب میں کھڑا ہو گیا تو اس کا پورے پورا یہ دوپ باز سمجھتے ہیں کہ خارج مسجد ہے محراب داخل مسجد ہے خارج نہیں ہے پورا اگر اندر کھڑا ہو گیا تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن مکر تنزیح ہی ہے امام کا اس طرح پورا اندر کھڑا ہونا تو اسی طرح ایڑیاں اس کی باہر ہونی چاہیئے اب پتہ نہیں اسی کو قیاس کر کے یہ دونوں پلروں کا ہے مسئلہ یا نہیں ہے نا یہی ہے کہ اسی طرح اگر دو پلروں میں بھی کھڑا رہتا ہے تو اس کی ایڑیاں جو ہے یہ باہر میں اگر پورا کھڑا ہو بھی گیا تو وہی مکر تنزیح انہیں نہ پسندید ہے بچنا چاہیے بلا ضرورت اگر ایسے کھڑا اگر کوئی ضرورت ہے تو پھر یہ مکرو بھی نہیں رہے گا ضرورت ہے تو مکرو بھی نہ رہے گا کہ محراب جیسے کہ بہت بڑی ہے کہیں یہ بھی ہوتا ہے اور امام محراب کے اندر چلا گیا اندر سف بن گئی یہ دارالالعلوم امجدیہ میں دیکھا ہے میں نے علماء ہوتے ہوں تو پھر یہ بھی کراہ تنزیح کا محل نہ رہا وہ امام اندر ہے اندر ہی میں سف بن گئی ہے دارالالعلوم امجدیہ کراچی یہ بہت مشہور اپنی دینی درسگاہ ہے صدر شریعہ کے نام سے اس میں یہ دیکھا ہے میں نے مسجد کے ٹوپی آئے ہو مسجد کے جو ٹوپی ہے اب بھی ٹوپیاں ہیں مطلب علاق اب تو ننگے سر ہوگے تقریب انڈو یعنی ایک تعداد پہلے جو نو وہ چٹائی والی ہوتی تھی اب بلاسٹک کیوں اس ٹوپی کو نماز پہن کر پڑھنا نماز پڑھنا پڑھانا ناجائز تو نہیں ہے لیکن بچنا چاہیے کیونکہ وہ حلیہ ہو نماز میں کہ جو کم از کم ہم کسی معزز چکس پاس جا سکے اب آپ کیا یہ چٹائی کی ٹوپی یہ بلاسٹک کی ٹوپی بند کر سسرال جائیں گے دعوت ہوگی تو آپ بلے ہر میں تو گلی میں بھی نہیں گزروں گا زیارہ گلی میں نکلتے بھی یہ ٹوپی بند کر شرم آئی گی تو اب یہ کہے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہوگا یہ ٹوپی مسئلہ شاہد ہلو ہو گیا ہوگا تو یوں مطلب یہ ٹوپی اب اتنا رواج ہے اس کا کہ اس کے بارے میں بولنا جو ہے نا لوگوں کے لئے سارا حضم مشکل ہو جائے گا لوگ اتنے بات ہوگا تو وہ پہلے تو زیادہ ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہوگا ننگے سر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ٹوپی اس کے سر پہ پٹ کر دیں گے کسی کی ٹوپی گر گئی ہے تو یہ اٹھا کے رکھ دیں گے پھر دوبارہ سجدے میں جائے گا دوبارہ گرے گی دوبارہ اٹھا کے رکھ دیں گے وہاں ہم بیچارے ہی سمجھتے ہوں گے کہ بگر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی الگی سار نہیں ہے تو ایسا کرنے سے الٹا نماز پڑھنے والے کی نماز تو اب بیچارے کی جو ہونا تھا وہ ہو گیا کسی نے ٹوپی پہنائی تو تو سارا تانہ بانہ بھی کر گیا خوشور خضو چاہ جاتا رہے گا اس کا کہاں دل لگے گا نماز میں تو ٹوپی میں ہی پھسا رہے گا کہ یہ بابا جی پھر پہنائیں گے یہ بابا نے پھر اٹھائی ٹوپی ہے یہ آئی سر پر تو کتنے سجدے ہوئے تھے پہلے سجدے میں گری تھی یہ دوسرے میں اب بیچار مقتدی آزمائش بھا گیا یہ نماز پڑھنے والا منفرد جو اکیلا آزمائش بھا گیا تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹوپی گری گرنے دو امام شریف اتر گیا ہے تو اب آپ اپنا کام کریں کوئی بات نہیں یہ نماز نہیں ٹوٹی ہے اس کے اب پہنائیں گے تو بیچارے گی وہ سارا کہے نماز میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے امام اگر اس طرح یعنی امام کبھی سوال ہوا ہے مسجد کی عام جو نورمل ٹوپ اگر پہن دی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ظاہر ہے کہ معیوب تو ہے نا بلکہ لوگ تو امام کو تو کمسنا مشتنا ہوتا ہے کہ امام کو امامہ پہننا چاہیے بلے وہ ایک پھیرے گا رومہ لباندلے گزارا ہو جائے گا عوام کا اگر جائے امامہ نہیں ہے یہ لیکن یہ کہ امام میں کہا تو عوام کہ یہاں اب بھی انہیں امام کے لئے شاید امامہ پسند کرتے ہیں یا پتہ نہیں اب کیا پہلے تو کرتے تھے اب کیا پوزیشن ہے اب بھی کرتے ہیں نا یہ امام امام کے سر پر امامہ ہو اچھی باتیں ہونا بھی چاہیے اقتدی کے سر پر بھی ہونا چاہیے صلو علی الحبیب صلو علیہ محمد کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں